ہزار کی چال پہ نظر ہم بنائے رکھیں گے لیکن کوپٹ کنیکشن میں جیسے کی مانیجمنٹ کے ساتھ جڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے بات ہونے والی ہے کینز ٹیکنالوجی کے مانیجمنٹ کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے ساتھ انڈین بینک کے مانیجمنٹ سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور سب سے پہلے لیکن آئیوٹی سلیشنز دینے والی انٹیگریٹڈ الیکٹرونک منفیکچرنگ کمپنی کینز ٹیک کی بات کر لیتے ہیں اس کو لے کر کمپنی کی تیاری آخر کیا ہے شامتہ وستار سمی تمام یوجنہوں پر بات چیت کریں گے اور ہمارے ساتھ ہول ٹائم ڈیریکٹر اور سی ایفو جہرام پروستو سمپت بھی جڑیں گے لیکن اس سے موسیقی موسیقی ٹیکنالوجی کا مینجمنٹ جہرام پروستو سمپت بھی دیریکٹر سی ایفو کے انسٹرک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جہرام جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری بہت خاص پیشکرش میں نتیجو تمام فرنس پر بہت اچھے دکھائے دے رہے ہیں اور کیونکہ جو کوارٹر ون ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیزنیلی ویک مانا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو ریوینیو گروہ کو لے کر اب آنے والی تمہائیوں میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر ہم بات کریں تو کیا کیا فیکٹرز کام کرتے ہوئے دکھائے دیں گے ریوینیو کے فرنٹ پر بہت بہت دھنیوات کرتا ہے جی ناشکار درشکم ہمارا جو بزنس ہے وہ ایک لانٹرن بیسیس پر چلتا ہے جس کے اوپر ایک آرڈر بک رہتا ہے جیسے کہ جون 30 کمار آرڈر بک پر ایک پانچ ہزار کرون کا ہے تو اسی لیے جیسے کہ پہلی تمہائی باپ دیکھیں گے تو جنرلی 15-16% بزنس ہوتا ہے کمپیرر ٹو بھول یہ ہے پر اس کا جو یہ رہاں یہ بروت رہتا ہے وہ ہمیشہ برکران رہتا تو اس بار بھی ہمارا قریب 70% کی ٹائپ بروت رہا ہے اور اس سال جنرلی ہم اپنے آرڈر بک کو دیکھ لیں اور کسٹموں کا جو ڈیمانڈ اس کو ٹھیک سے انیلائز کریں تو کریب پری 3000 کلور کا ریبینی آنے کی ایسٹیمیشن ہے بھی اور جیسے کہ ہمارے پاس آرڈر آ چکے ہیں تو اس کے حساب شام تھوڑا اس کے اوپر انیلائز کر کے دیکھا جائے تو ہماری پروفیٹیابلیٹی بھی ٹھیک رہے گی سو یہ کے اینڈ میں آخیر میں 15% کریب ایوٹر لیبل پہ شاید یہ کو کلوز کریں گے اور ابھی آرڈر بک کا جو ہے جس پیجی سے آرڈر آ رہے ہیں وہ تھوڑا بہت تیزی پکڑ رہا ہے بہت وہ میبھی سیکنڈ ہاف میں آپ کو اور اچھے سے معلوم پڑے گا کہ شاید یہ جو ایسٹیمیٹ ہے اس سے اوپر جائے گا کہ انترہ ہی رہے گی لیکن ساتھ ہی لگ بھگ FI28 کے لحاظ سے بات کریں تو 1 بلیون ڈالر ریونیو کلوک کرنے کا آپ نے لکشی بھی رکھا ہوا ہے اس کے لیے سپیسیفیک گروت مینجمنٹ ڈرائیورز کیا ہونے والے ہیں بجے سے ہوگا سر یہ بتائیے گا جی 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 سو جیسے کہ ابھی تک جو بھی الیکٹرونکس میں گروتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے جو گورنمنٹ کا جو پوش ہے انڈیجنیزیشن اس کے بیسز پہ چل رہا ہے اور آگے جا کے اس کے چلتے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی گلوبل کمپنی ازدار کے ہم کو دیکھتی ہے تو ان کو بھی یہ سمجھ بایا ہے کہ بڑے بڑے کمپنی آپ کام کر رہے ہیں ان کے کیپیبلیٹیز چھنٹا ہو گئے گلوبل کمپنی کے برابر ہے تو اس سے ہم کو FI26 سے ایکسپورٹ بھی جیدہ ہوگا وہ ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ گروتھ فیکٹر ہے اور دوسری چیز ہے کہ جو سمی کنڈکٹر اسیمبلی کے لئے ہم نے نئے پروجیکٹ لگائیں ہیں اس میں بھی بڑا کیپیکس ہے کریک تین ازار پروڈ کا کیپیکس ہے اس میں اس کا بھی کریک تین چار ازار پروڈ کا بزنس جرور آئے گا ہائی ڈنسٹی انٹر کنیکشن یہ بھی کافی پروفیٹیبل بزنس ہے اور انڈیا میں کیپیسٹی اس کی بہت کم ہے اس کا بھی قریب قریب 1500 کروڑ کا بزنس آئے گا FI30 تھا FI28 میں آپ دیکھیں گے تو قریب دو جار کروڑ جو ہے نئے بزنس میں آئے گا اور قریب اس سمید یہ آپ گیس کریں گے ڈالر کتنے روپے میں پڑے گا تو ساتھ ہیار کروڑ جو ہے مارے ایڈسٹنگ بزنس میں شاید سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی دیکھا جاتا ہے جس طرح سے گھوڑ ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ 1 ملین ڈالر تو کہیں نہیں گیا بات اس میں کتنا نیو بزنس آئے گا اور کتنا ایڈسٹنگ بزنس آئے گا وہ تھوڑا میرے خیال سے ایک دو سال کے بعد اور کلیر ہو جائے گا اور اس کا ایک اور بہت بڑا ریزن ہے اس گھوڑ کا انڈیا کافی large amount import کرتی ہے تو ابھی تک تو یہ ہمیشہ importers یہ کہتے تھے کہ انڈیا میں capacity نہیں ہے چندہ نہیں ہے technology نہیں ہے پھر اب ان کو سمجھ میں آگے کہ یہ سب کرتا ہے اور گورنمنٹ کو بھی سمجھ میں آگے ہے تو وہ سب بھی تھوڑا پوش کریں گے جیسے آپ نے بتا تھا پی ایل آئی اوڈر لگ رہیں گے تو ہم تو ہمارے بزنس کو پی ایل آئی کو پر depend بھی کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک global company ایک integrated manufacturer تو ہمارا target یہ ہے کہ دو تین سال میں باہر کی company اب انڈیا میں آکے اپنا نبیش کریں گی تو اسی لئے ہم ہم ان کی برابر کی قابلیت develop کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس راستے میں کافی aggressive ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ چار پانچ سال کے بعد جب انڈیا global play ہو جائے گا جب باہر کی company ہم یہاں پر آئی گی تب بھی ہمارا سیلین سے برقرار رہے گی یہاں پر اگر ہم نئے بزنس کی بات کر رہے ہیں اور پی سی بھی بزنس کی بات کریں تو ایف آئی 30 تک لگ بھگ ساڑھے چار ہزار کے پانچ ہزار کرو تک کے revenue کی آشون کا جتائی جاری ہے لیکن اس کے لئے کتنا capix ہے جو جس کی لاغت ہوگی جس کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ کچھ approvals کو لے کر بھی delay ہوئے ہیں تو necessary approvals جن کی باتچیت ہو رہی ہیں وہ کب تک ملنے کی سمبھاب نہ ہوگی جو technical approval وہ سب تو ہو چکا ہے جب جب پہنچا تھا approval before election تو اس میں model code of conduct implement ہو گیا تھا اس کے باہد پھر افکورس نیا گورنمنٹ فارم ہو ابھی مانسون سیشن چل رہا ہے budget ان کیا پیارٹی تھا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ it is a matter of few days کچھ دنوں میں آ جانا چاہیے اس میں ہمارے سے اور کچھ پوچھا نہیں جا رہا ہے اور اس کے اس کا آرڈی انہوں نے year mark کر کے رکھا ہوا باج ہے سو ہم سوچ رہے ہیں سیمکنڈکٹر اسیمڈی کا کیاپکس ہے اور قریب ہزار سیب چودہ سو کروڑ جو ہمارا PC board کا کیاپکس ہے اور اس کے لئے ہم نے آرڈی آرہی کر چکا ہے ہمارا جو بھی ہمارے کمپنی کی طرف سے نیویش کرنا اس کا والدھی ہمارے پاس ڈیڈی مانٹ ہے اور ارسو باہی گورنمنٹ بھی کافی سبسیلیز ہم سوچ رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل کیاپکس قریب چار ساڑھے چار آجار کروڑ کا کیاپکس رہے گا اور یہ ایک چھوڑا کیاپکس بزنیس بزنیس تو میرے ساڑھے چار پاچ یا بزنیس نہیں آئے گا بات ایک اور چیز ہے اس میں یہ بزنیس 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 ہوگا ہمارا جو مارچن او بڑے آجار بک کی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پر کس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ آجار آجار بک کی گروت میں اضافہ ہوا ہے اور فیلحال کسی خاص آجار کے بارے میں بات چیت کر سکے تو جی اندسٹریل اور ایوی سیکٹر سمارٹ بیٹر کافی آرڈر لائے ہیں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ گورنمنٹ نے 30 کروڑ میٹر لگانے کا پلان تھا 1 کروڑ لگا دیا 3 4 سال میں اور 24 کروڑ میٹر لگانے کا پلان ہے 5 سال میں سو اس کے حساب سے اس کا کافی آرڈر کا بہت اچھا ایک سٹرانگ تیل بین ہے اس کے لیے اور دوسری چیز ہے آپ کے ریلوی سگنل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ریلوی میں گورنمنٹ نے کافی commitment دیا ہے بہت سگنل سسٹم کو improve کرنے کے لیے اور جو collision avoidance سسٹم ہے کافچ پروگرام کے بارے میں بات کی ہے دونوں میں دونوں کی فوکس کی بجائے سے ہماری کام کافی بزنس آئے گا جو electronic interlock کی گا اس میں ہم leader ہیں 80% shared ہے اس مارکت میں باقی کافچ کافچ کافی بڑے بڑے orders ہم نے آگے کافی دنوں میں آپ نانس بھی کریں گے اور باقی IT sector میں بھی کافی invest ہرہے آپ کو معلوم ہوگا کہ IT میں گورنمنٹ نے پیشلے سال ایک وہ نسچے لیا تھا کہ انڈیا میں منیفیکچر ریگ کو زیادہ بڑھا رہے گے ہائی بزنس میں کافی demand supply gap ہے سپلائی کم ہے تو اگلے پاردر سال آپ اس کو سبھی کمپنیا برو پر رہی سلی آپ نے ذکر کیا سمارٹ میٹر کا اور یہ بہت بڑی آپ اپرشنیٹی ہے لیکن تیلنگا فیسلیٹی یہاں پر کب تک لائیو ہونی کی سمبھاب نہ ہے باقی پلیئر سمبھاب سانند میں فیکٹری ڈال ہمارے سمی کون فیسلیٹی سانند میں جائے گی تیلنگانا فیسلیٹی ہم ایمیس کرنے والے ہیں اس میں سمارٹ میٹر کرنے والے ہیں تو وہ لائیو جائے گا اگست تک لائیو جائے گا اور کافی بڑی فیسلیٹی فیسلیٹی اس میں پورا سمارٹ میٹر پروڈکشن ہم کرنے اور مارکت شیئر پھر آپ کا سیگمن میں کتنا ہو جائے گا سر بڑھ کر وہ میں حضاب تو کہہ نہیں سکتا لیکن اس میں قریب ایکٹیو پلیس چار پانچ لوگ ہیں سو ہمارا تارگیٹ یہ ہے کہ 10-15% اس میں سے ہمارے جو کیپیسٹی ہمارے ہمارے جو انٹینشن رہتا ہے کہ پورٹفولیو مینجمنٹ سسٹم تو اس میں ہم لوگ کسی ایک خاص سیکٹر کا بہت جیادہ شیئر نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس سیکٹر میں پوچھ ریش ہو گئی تو ہمارے کمپویی کا برا ایفیکٹ پڑتا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے کہ 10-15% شیئر کو لے کر بھی آپ آگے بڑھ رہے ہیں لگ بھگ 20% بائی فی 26 کا کچھ آکھرا یہاں پر تائے کیا ہوا ہے تو ایسے کون 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 سی 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 جو دکھائی دیں گے اور ساتھی ابیٹا مارجن ایمپروفمنٹ کو لے کر کیا ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے جی جی ایمپروفمنٹ ایکسپورٹ ایمپروفمنٹ ہند این چلیں گے سو جیسے اندسٹری سیکٹر ہمارے ایکسپورٹ بڑھے گا ایرو سپیس آخر سپیس سیکٹر میں ہمارے ایکسپورٹ بڑھے گا اور میڈیکل سیکٹر میں ایکسپورٹ بڑھے گا سو یہ سبھی سیکٹر جو ہے کمپلکس پروڈکس ہیں یہ سبھی سیکٹرز critical products بناتے ہیں low volume high tech high criticality products اسی لئے اس سے جو ہے مارجنس بھی بیٹر ہوتا ہے کام بھی جاتا ہے اور termination بھی جاتا ہے چولی جہرام جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تمام سوالوں کے جواب آپ دیئے اتنے اتمنان سے دھنیواد